بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بڑی چھپکلی اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں اور عربی میں ضب کہتے ہیں عرب اس کا شکار کرتے تھے کھاتے تھے جنگلی جانور ہے بڑا بدصورت دیکھ کے نفرت آتی ایک بدو اس گوہ کا شکار کر کے واپس جا رہا ہے اونٹ پہ جا رہا ہے اللہ کے نبی کی مجلس کو دیکھا تو ایک سے کہنے لگا یہ مجلس کا ہے جیسے کوئی آدمی یہاں گزرے تو کہے گا یہ بیان کیسا ہو رہا ہے تو اس نے کہا یہ مجلس کیا ہے تو اسے کہا کہ یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں تو وہ اس نے اپنے اونٹ کو موڑا اور آکے نیچے اترا اور کہنے لگا انت اللہ دی تقول ما تقول تو ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تو اس نے گوہ جو رسی سے باندھی ہوئی تھی مر ہی ہوئی تھی مار کے لائے تھے اس کو رسی کو کھولا اور اس کو یوں اٹھایا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا یہ جانور اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا وہ یا تھا بندہ نہیں بولے اندہتے جانور کی تو بولنے مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا لہٰذا وہ چوڑا ہو کہیں کھڑا ہو کھڑا گا اب وہ ایسے پڑی ہو یہ مردہ ہاں واہ یا رسول اللہ پربان جاؤں یا رسول اللہ آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا وہ پہ دو بھی بیکھی جاندہ بھی ہوندہ کی تو آپ نے ایک نظر دیکھ رکھا یا ضب اے گو اے گو تو اس نے آنکھیں کھولی اس کی گردن نہیں ہوتی بالکل اندر وڑی ہوتی تو اس نے یوں سینہ اوپر اٹھایا پورا سینہ اوپر اٹھایا اور اس نے کہا گو بے زبان مری ہوئی اس میں زندگی آئی اور میرے نبی کی کرامت اور موجزہ ظاہر ہوا کہ گوھن عربی زبان میں کہا لبیق وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ انہیں کہا لبیک میں حاضر وسادیک میرے بھاگ جاگے میری خوشبختی کہ دو جہان کا سردار مجھے بلائے یا رسول اللہ میں حاضر اور آگے جو اس نے ہمارے نبی کو ٹائٹل دیا میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے گیارہ سو ستتر صفاتی نام لکھوں میں گیارہ سو سلامہ سندھی رحمت اللہ علیہ گیارہ سو ستتر صفاتی ناموں میں اس نام جیسا نام مجھے نہیں ملا گوہ نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا گوہ نے سنو کامت کا دن بڑا خوفناک ہے وَسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرْ يَوْمَ تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَذَعُ بَتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا يَوْمَ يَجْعَلُ لِلْدَانَ الشِّبَ السَّمَاءُ مُنفَتْرٌ بِهِ کَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا یا میرا رب کہا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ اس دن کی خوفناکی کو میرا اللہ بیان کرتا ہے کہ اس دن بچہ بورا ہو جائے گا ایسا خوفناک دن ہے اب گوہ کیا کہتی ہے يَا زَيْنَ مَنْ بَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے پر آپ کی ذات کے برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے ہو 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 کیا ٹائٹل دیا ہے اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جتنی گوہ قدر کیتی ہے یہ اتنی آپان کر لی یہ کم بڑھ جائے یَا زَيْنَ مَنْ وَا فَيُوْمَ الْقِيَامَةِ لَبَّئِكْ وَسَعْدَئِكْ میں حاضر میرے بھاگ جاگے اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے وہ بدو پہلے آئیں کھلو اتا ہے پھر آئیں ہو گیا ازا کے لبیتہ کم اور اندہ پہ وہ حیران ہو گیا یہ کیوں آپ نے فرمایا منتابت کون ہے تیرا رب کس کی بندگی کرتی ہو ان کا من فی السماء عرش وفی الارد سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب وح 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 کیا عربی بولی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کی بندگی کرتی ہوں اس کا عرش آسمانوں میں سلطنت زمینوں میں راست جنت راست سمندر میں رحمت جس کی جنت میں عذاب جس کا جہنم میں آپ نے فرمایا من آنا میں کون ہوں سبحان اللہ میں کون ہوں بددو کی آنکھیں پھیل رہی ہیں اور حران پریشان کھڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا من آنا میں کون ہوں تو انت نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور صرف اتنا کافی نہیں تھا جسے جسے گوھ کو بھی پتا تھا کہ آگے کئی فتنے آئیں گے جھوٹے نبی آئیں گے تو اس نے آگے کہا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكْ وَقَدْ خَابَ مَنْ قَذَّبَكْ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ناکام میرے بھائیو اللہ تک اللہ کو رازی کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے باقی سب راستے کی چیزیں ہیں تم یہاں آگئے یہاں کے پاس کورٹ مل گئے یہاں کچھ پیسہ مل گیا کل پاکستان میں ہندوستان میں ایران میں افغانستان میں امریکہ میں یورپ میں ایشیا میں آسٹریلیا میں نیوزلینڈ میں فیجی میں ہوائی میں ہونگ کانگ میں جو جہاں ہے اللہ کی خسم اگر اللہ کو رازی کیے بغیر مر گیا تو ہلاک مدینے میں بھی مرا اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہلاک ہو گیا عبداللہ بن عبی مدینے میں مرا تھا عبداللہ بن عبی مدینے میں مرا تھا اور ابو لہب مکہ میں مرا تھا مکہ مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا مدینہ مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا پاک کرنے والا ایک ہی عمل ہے کہ اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈال دو اپنا لو نقل مار لو نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے پتہ نہیں تھے ہندن کیوں ہندے پاکستانی تو ہو جاندے نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا میرے حبیب کی روح میں آ گیا ہے اللہ تعالیٰ اتنے گہرے حساب نہیں لے گا جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا ایک بدو نے آ کر پوچھا دہاتی آج دہاتی بڑے مزے کی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے تو ایک دہاتی آگا یا رسول اللہ من یحاسب بنا یوم القیامہ قیامت کے جن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ پھر نے کہا موجہ ہو گئی یا موجہ بخن 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 موجہ ہو گئی یا موجہ مزے ہو گئے مجمہ مجمہ گجراتی بول مجمہ مجمہ یا رسول اللہ مجمہ مجمہ آپ نے فرما کس بات پہ مجمہ مجمہ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا سخی بادشاہ ہے پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا چلو جاتے نکیہ کھنا تو بھائیو بھائیو میرے میرے اللہ نے ایک ہی سے پیار کیا اور حد کر کے انتہا کر کے کیا اس سے ہم بھی پیار کر لیں جس کے اللہ چہرے کی قسم اٹھائے جس کی ذلفوں کی قسم اٹھائے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اس کا ایک ترجمہ ہے جو سب مفسرین نے کیا کہ روشن دن کی قسم اندھیری رات کی قسم امام رازی مفسرین کے سردار ہیں انہیں دو ترجمے اور کیے وہ بتاتا ہوں وَالدُّحَا میرے محبوب تیرے روشن علم کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کے گناہگاروں کو تجھ چھپا لے گا قیامت کے دن تیسرا ترجمہ جو سب سے مجھے پیارا لگتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا زیادہ ہے وَالدُّحَا میرے محبوب مجھے تیرے خوبصور چہرے کی قسم مجھے اس نورانی چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا